مزیراعلا مراد علی شاہ نے سن کا بجٹ پیش کر دیا گریڈ ایک سے چھے کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں تیس فیصد اضافہ سات سے سولہ گریڈ تک پچیس فیصد سترہ سے بائیس گریڈ کی تنخواہ بائیس فیصد بڑھے گی کم سے کم مہانہ اجرت سنتیس ہزار روپے مقرر گریڈ ایک سے چھے تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ کم از کم اجرت سے مطابقت کے لیے پرسنل پے کا سپیشل الاؤنس متارف سرکاری ملازمین کی پینشن کو پندرہ فیصد تک بڑھانے کی تجویز سند کے تینتیس خراب چونتیس ارب روپے کے بجٹ میں ترقیاتی منظوموں کے لیے نو سو انسٹھ ارب روپے مختص غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے انیس سو ارب روپے رکھنے کی تجویز پچپن ارب روپے ڈسٹرک اے ڈی پی کے لیے مختص تعلیم کے لیے سب سے زیادہ پانچ سو انیس ارب روپے رکھے گئے ہیں صحت کے لیے تین سو چونتیس ارب روپے مختص لوکل گفننٹ کے لیے تین سو انتیس ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے گرانٹس کی مد میں پینتیس ارب روپے سندھ بھر کی یونیورسٹیز کے لیے مختص بے نظیر کسان کارٹ کے لیے آٹھ ارب رکھے جانے کی تجویز چھبیس لاکھ گھروں کو فری سولر سسٹم ملیں گے سندھ کے نئے بجٹ میں کراچی کے لیے بارہ ارب روپے کے منصوبے کراچی میٹروپولٹن کارپریشن کے سندھ حکومت کو منصوبوں کی منظوری کے لیے تجاویز بھیج دیں منصوبوں میں پانی، سیوریج، شہر کے فلائی اوورز کے منصوبے شامل تین سو ہائیوریڈ بسوں کے لیے تین ارب روپے مختص ملیر ایکسپریس وے کورنگی میں آنکلیو کامپلیکس کے لیے پانچ ارب روپے مختص وزیراعلا کی انگریزی میں بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا اردو میں تقریر کا مطالبہ سپیکر نے اپوزیشن کا اعتراض مسترد کر دیا دوزار بائیس میں سندھ میں تاریخ کا سب سے بڑا سلاب آیا اب تک سلاب متاثرین کے لیے ایک لاکھ گھر بنا چکے ہیں وزیراعلا مرادلشاہ کا ایوان میں خطاب کہا جنیوہ ڈونرز کانفرنس میں سلاب متاثرین کے لیے پانچ سو ملین ڈالرز کے وعدے کیے گئے بین اقوامی بینکوں سے دو سو ملین ڈالرز کی فنڈنگ ہوئی آئینی مدد سے زیادہ نگران حکومت کے باعث سندھ کے ترقیاتی منصوبے متاثر ہوئے الیکشن کمیشن کو کوئی حق نہیں پہنچتا وہ اسمبلی کی منظور کردہ سکیمیں بند کرتا امید ہے وفاق سے ہمیں ہمارا حق ملے گا اس وقت عدلیہ کی سامنے متاخلت کا مسئلہ درپیش ہے جس کا آغاز مولوی تمیز الدین کے اس سے ہوا عدلیہ مداخلت سے جان چھڑانے کے لیے جدو جوہت کر رہی ہے جلد اس کا خاتمہ ہوگا چیف چسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کہا ہم نے فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس اکثریت معاشرے کے کمزور افراد کی ہے جن کا اہم مسئلہ عدالتوں سے بروقت فیصلہ نہ ہونا ہے عدلیہ میں اداروں کی مداخلت کی شکایات سامنے آتی رہتی ہیں عدلیہ کو اس مداخلت کا سامنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرنا ہے کسی قربانی سے درےگ نہیں کرنا آج کل کا زمانہ بہت آسان ہو گیا فون اٹھا اور جو کہنا ہے کہہ دو گالم گلوش کا کلچر ختم تو نہیں لیکن ضرور کم ہو سکتا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پریس اسسوسیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کی حلف برداری تقریب سے خطاب کہا سب سے پہلے انہوں نے میڈیا قوانین مرتب کر کے اسے کتاب کی شکل میں شائع کیا زلفکالی بھٹو کیس کے فیصلے کے حوالے سے کہا سپریم کورٹ نے بھٹو کیس میں 963 پیرگراف لکھے فوجداری مقدمات میں اتنا طویل فیصلہ شاید اور کوئی موجود نہ ہو لاہور آئی کورٹ نے حد تک عزت قانون کو عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا لاہور آئی کورٹ نے فرقین کو نوٹیں زاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا صحافتی تنظیموں کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ حکومت نے مشاورت کی یقین دیہانی کرائی لیکن مشاورت کی ناقانون میں موجود سقم دور کیے کیس کی سماعت چار جولائی تک ملتوی چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ ملک شہزاد احمد اور چیف جسٹس سندھ آئی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی سپریم کورٹ کے جج تائینات لاہور آئی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال کے نام کی بھی منظوری پارلیمانی کمیٹی نے یوریشنل کمیشن کے بھیجوائے گئے ناموں کی توسیق کر دی دورانے عدد نے کہا کہ اس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کی اپیلوں پر کل سماعت کی درخواست مصرد ایڈیشنل سیشن جج افزل مجوکہ نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیا اگر زندہ رہا تو دس دن میں فیصلہ کر دوں گا جو آرڈر لکھ رہا ہوں وہ نوٹس سے بڑا کچھ ہوگا 21 جون کو خاور مانے کر ان کے وکیل پیش نہ ہوئے تو ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دیا جائے گا مزید سماعت اک کے سون کو ہوگی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے اڈیالہ جیل میں سماعت بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کو عدالت پیش کیا گیا ایک گواہ کے بیان پر وکلا صفائی کی جرہ مکمل دیگر چار آئندہ سماعت پر طلب ریفرنس میں مجموعی طور پر تیس گواہوں کے بیانات ریکارڈ 22 پر جرہ مکمل ہو چکی احتساب عدالت کے جاج محمد علی وڑائش نے مزید سماعت 21 جون تک ملتوی کر دی پاکستان میں سرمایہ کاری سے معیشت کی بہالی کامیشن وزیراعظم شہواز شریف سے سابق ورنرسٹریٹ بینک رضا باقر کی معروف عالمی کنسلٹنسی فرم کے وفد کے ہمراہ ملاقات وفد نے پاکستان میں بلنقامی سرمایہ کاری کو وسط دینے کے حوالے سے تجاویز پیش کی وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں مادنیات اور توانائی سمیت تمام شعبوں میں سرمایہ کاری کی لا محدود استعداد موجود ہے معیشت کی بہالی کے لیے نیجی شعبے کو تمام تر سہولیات فرہم کریں گے بجٹ آ گیا لیکن آئیم ایف کی شرائط کا سلسلہ نہ تھما آئندہ مالی سال سود ادائیگی کے لیے مزید کرز لینے پر پابندی آئید پاکستان کرز پر سود ادائیگی بینکوں کے کرز نہیں اپنے مالی وسائل سے کرے گا عالمی مالیاتی ادارے کی شرط حکومت اپنی ضروریات کے لیے سٹاک مارکٹ اور سکوک کے ذریعے فائنینسنگ حاصل کر سکے گی ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال سود پر نو ہزار سات سو پچھتر ارب روپے کی ریکارڈ ادائیگی کرنا ہے مہنگائی میں مسلسل دوسرے ہفتے بھی اضافہ ریکارڈ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران مہنگائی میں ایک اشارہ تین فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا مہنگائی کی مجموعی شرط تیس اشارہ سفر تین فیصد ہو گئی ایک ہفتے کے دوران انیس اشارہ ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ آٹھ کی قیمتوں میں کمی ہوئی چوبیس اشارہ کی قیمتوں میں استحکام رہا ٹماتر ستائیس اشارہ ایک چار جبکہ زندہ مرخی گیارہ اشارہ سات پانچ فیصد مہنگی ہوئی ایک ہفتے میں بسٹری آٹھ اشارہ سات پانچ فیصد اور گھریلو سلنڈر چھ اشارہ چار ایک فیصد مہنگا ہوا ایک ہفتے کے دوران مٹن بیف سگریٹ انرجی سیور مہنگی ہونے والی اشاہ میں شامل پنجاب حکومت نے کالے ایک تاریخی بجڈ پیش کیا مشکل فیصلے کر کے عوام کو ریلیو دیا جا رہا ہے تینئر وزیر پنجاب مریہ مورنگزیب کی پریس کانفرنس کہا وزیر اعظم اور وزیر اعلا پنجاب دن رات محنت کر کے معیشت کی سم درست کر رہے ہیں زراد کے شعبے میں ہنگامی اقدامات کیے گئے ہیں کسان کی خوشحالی پنجاب حکومت کی ترجیح ہے لاہور کو سموگ فری شہر بنانے کے لیے منصوبہ بنایا جا رہا ہے وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاو رحمان کہتے ہیں بجڈ میں عوام دوست پالیسیز متعارف کرائی گئی ہیں وزیر اعلا کے اقدامات کی بدولت مہنگائی میں کمی ہوئی سو دن میں جتنا کام ہوا پہلے کبھی نہیں ہوا وزیر اعلا پنجاب مریم نغاز کا ساہیوال ٹیچنگ اسپتال میں آتز زدگی کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن پرنسپل میڈیکل کالج ایمیس اور ایمیس کو گرفتار اور نوکری سے برخواست کرنے کے حکامات وزیر اعلا کا آتز زدگی کا شکار چلڈرن ووٹ کا دورہ اسپتال گارڈز کے مریضوں کے لوہیکین کے ساتھ رویے پر شدید پرہمی کا اظہار کہا والدین کے غم میں برابر کی شریک ہوں کوشش ہوگی دوبارہ اصاف سوسناک واقعہ نہ ہو مریم نواز نے متاثرین میں چیک بھی تقسیم کیے ڈاکٹرز کی گرفتاریوں پر ینگ ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف آدھ بی ایم اے کا احتجاج وزیر اعلا پنجاب کے حکم پر گرفتار ڈاکٹرز کو رہا کر دیا گیا ساہیوال ٹیچنگ اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں آتز زدگی سے تیرہ بچے جام بہاک ہوئے تھے سموک اور محولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سمات لاہور ہائی کورٹ کا تمام سوسائٹیز میں وارٹر میٹر کی تنصیب دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کرنے کا حکم پلاسٹک بیکس پر پابندی کے حوالے سے محکمہ محولیات پنجاب سے ریپورٹ طلب میمبر جیوڈیشل کمیشن نے بتایا کہ ٹولنٹن مارکٹ میں مردہ مرگی کا مسئلہ انتہائی سنگین ہے پنجاب فود آتھارٹی نے سنتالیس ہزار کلو مردہ مرگیاں پکڑی ہیں ڈمپر سے مردہ گوشت کہا جاتا ہے ہمیں اس کا سراغ نہیں ملتا پیراچی والوں کے لیے مہنگا دودھ مزید مہنگا فی لٹر قیمت میں بیس روپے کا اضافہ دودھ کی سرکاری قیمت دو سو بیس روپے فی لٹر مقرر کمیشنر کراچی نے ڈیری فارمر سے معاملات تہپانے کے بعد نئی قیمت کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا دکانداروں کا کہنا ہے کہ دودھ مہنگا ہونے کے باعث لوگ خوشک دودھ استعمال کر رہے ہیں شہری کہتے ہیں کہ پیٹرل کم کر رہے ہیں لیکن دودھ پر پیسے بڑھا رہے ہیں حکومت نے کہیں کا نہیں چھوڑا عید قریب آتے ہی مل بھر کی مویشی منڈیوں میں رشت سنت ابراہیمی کی تیاری زور و شور سے جاری چنیوٹ میں بیلوں کی جوڑی ہرکولیس اور شیرو کی دھوم بیشنے والوں کے دودھ مکھن سبس چارے ونڈے اور کھل سے پانی کے دعوے قربانی کے جانور ہر آنگ کی زینت بن گئے عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ آج پہلی عید سپیشل ٹرین کچھ دے بعد کراچی سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی کراچی کینٹ سٹیشن پر مسافروں کی عام دورف ٹرین کے سفر سے بچوں کی خوشیاں دوبالا کراچی سے دو عید سپیشل ٹرین لاہور کے لیے چلائے جائیں گی